بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاللہ عنہ محمد اماہ و اہلہ میرے ناظرین امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالی شانہو آپ کو خوش و خرم رکھے میرے ناظرین اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمَ وَأَسِيرَانَ اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ کھانے کھلاتے ہیں طوام اللہ کی محبت میں جو اللہ کے بندے ہیں پیارے بندے ہیں وہ اللہ کی محبت میں کھانے کھلاتے ہیں کن کو مسکینوں وَيَتِيمَ وَأَسِيرَانَ مسکینوں کو یتیموں کو اور قیدیوں کو میرے ناظرین جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے دیا ہوتا ہے اور جذبہ بھی دیا ہوتا ہے اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے اللہ فرماتا ہے جب میں ان کو دیتا ہوں تو وہ میرے پیسے جو ہیں جو میں ان کو دیتا ہوں میرے دیئے ہوئے میں سے وہ کھانے کھلاتے ہیں لوگوں کو تو میرے ناظرین جو دوست میرے ساتھ یعنی کہ کافی دیر سے جڑے ہوئے ہیں یوٹیوب چینل کے اوپر ان کو پتا ہے کہ ایک تنظیم میں نے بنائی فرید دسترخان نامی تنظیم وہ آپ ہی کی تنظیم ہے وہ آپ ہی کے تعاوض سے چال رہی ہے الحمدللہ اسی کے سلسلے میں جب میں نے لنگر شروع کیا تھا تو یہ امیب اور بنگلہ ہے فیصلہ باد میں ایک قصبہ چھوٹا وہاں پہ مسجد سے میں نے شروع کیا تھا تو ابھی چھے ماہ کے بعد دوبارہ پھر اسی جگہ پہ جا کے لنگر تقسیم کرنے کا کھانا تقسیم کرنے کا پروگرام ہے یہ علاقہ کافی پسماندہ ہے یہاں پہ کافی غریب لوگ رہتے ہیں تو میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں جیسے آپ نے پہلے یعنی کہ جب میں نے شروع کیا تھا اور الحمدللہ چل رہا ہے اس کے بعد بھی کافی دوست ابھی ساتھ میرے جڑ گئے ہیں وہ تعاون کرتے ہیں ابھی پیچھے بھی الحمدللہ میں نے چاول بھی بانٹے تھے اور بھی کھانا چلتا رہتا ہے اس کے بعد پھر ابھی گوشت پکایا تھا جیسے جیسے دوست جو ہیں آپ تعاون کرتے رہتے ہیں تو وہ آگے تعاون جو ہے وہ میں پہنچاتے رہتا ہوں تو دوبارہ امیب اور بنگلے میں انشاءاللہ حرزیز کل برو جمعہ تل مبارک کھانا دینے کا پروگرام ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں جمعہ پڑھنے کے لئے لوگ آئیں گے بچے آئیں گے جو بھی آئیں گے ان کے لئے انشاءاللہ کھانا بنایا جائے گا تو آپ سے گزارشیں کرنا چاہتا ہوں یہ میرے سکرین کے اوپر نمبر چار رہے ہیں جیس کیش نمبر پاکستان والے جیس کیش سے پیسے بھیج سکتے ہیں تو اگر باہر والے بھی بھیجنا چاہیں تو جیس کیش پیسے آ جاتے ہیں وہ ایسا کہ ایک دوست نے مجھے جیس کیش کے اوپر یعنی کہ انگلین سے پیسے بھیجے تھے اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں جیس کیش کے ذریعے باہر سے بھی پیسے آ سکتے ہیں تو آئی بیان نمبر بھی آپ کے سامنے میں یہاں شو کر دیتا ہوں آپ میرے اکاؤنٹوں بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو میرے ناظرین کوئی بھی ساتھی پیچھے نہ رہے جتنی اللہ نے آپ کو حمد دی ہے آپ اس میں حصہ ڈالیں اس لنگر میں کھانے میں میرے ناظرین اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے دس بیس ہزار ہی دینا اگر آپ کے پاس یعنی کہ دو تین ہزار کی بھی حمد ہے پانچ ہزار کی حمد ہے تو آپ اتنا بھی حصہ ڈال سکتے ہیں تو یقین کریں اس کا حاجہ ہے اس سے بھی کم حمد ہے تو آپ ہزار دو ہزار بھی دے سکتے ہیں آپ کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈالیں اس میں تو میں انشاءاللہ منتظر رہوں گا پچھلی دفعہ جب میں نے ماشاءاللہ اپنا اعلان کیا تھا اور ترغیب بھی تھی ماشاءاللہ دوستوں نے بڑھ چڑھ کے اسے ڈالا تھا تو اب بھی میں منتظر رہوں گا تو آئیے اپنی ویڈیو کے طرف چلتے ہیں ذرا ویڈیو لمبی ہوگی نراز نہیں ہونا آپ نے یہ بھی ایک خیر کا کام ہے اللہ مجھے بھی اس کا عجر دے آپ کو بھی دے آئیے ویڈیو کے طرف چلتے ہیں میرے ناظرین آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے سامنے ہے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے خلاف اتنی گہری سادش ہوگی کہ صرف تین سو تیرہ لوگ ہی شروع میں حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے سادش تو شروع ہو چکی ہے میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا یہ سادش کیوں کی جائے گی حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی کفار ان کو شکست نہیں دے پائیں گے وہ کوشش کریں گے کہ ان کا لشکر کم سے کم رہے لوگ ان تک نہ پہنچ پائیں تو آئیے اس کو مزید ڈسس کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ حوالہ جات پیش کرتا ہوں تو میرے ناظرین ابلیس یعنی شیطان کا ایک پرانا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ حق کو مستوے بنانے کے لیے یعنی کہ جو حق ہوتا ہے اس کو شبے میں ڈالنے کے لیے اپنے پیدا کیے ہوئے ایجنٹوں کے ذریعے سے جو اس کے ایجنٹ ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے یعنی ان کو بھیس بدلوا کر حق کے دعوے کے ساتھ یعنی حق کے دعوے کے ساتھ میدان میں اتارتا ہے یہ کفار کا پرانا طریقہ رہا ہے جب انہوں نے کسی چیز کو شبے میں ڈالنا ہوتا ہے مسلمانوں میں تو ایسے علماء بھی پیدا کرتے ہیں جو انہی کے ایجنٹ ہوتے ہیں یعنی کہ جاسوس ہوتے ہیں یا مثال کے طور پر ایسے کوئی پیر بنا دیئے کوئی ایسے یعنی کہ اپنا ان کے مریدین بنا دیئے اور لوگوں کو خرید لیا یا اپنے بندے بھیج دیئے تو دیکھتے مالا یہی سمجھتا ہے کہ یہ سمجھ لیا کہ مسلمانوں کا کوئی یعنی کہ بہت ہی بڑی ہستی ہے لیکن وہ ہوتے ان کے ایجنٹ ہیں ان کے جاسوس ہوتے ہیں تو آپ نے یہ اکثر مثالیں دیکھی ہوں گی دنیا میں چلتی ہیں تو حق کو مشتبے بنانے کے لیے وہ ایجنٹ خریدتے ہیں ان کو حق کے ساتھ میدان میں اتارتے ہیں تو ابلیس کی انتہائی کوشش ہوگی کہ حضرت امام مہدی جو صحیح ہوں گے ان کی آمد سے پہلے چاند نکلی مہدی کھڑے کر کے یعنی ان کے مقابلے میں کھڑے کیے جائیں اور کچھ لوگوں کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے تاکہ وہ حق سے دور ہو جائیں تو میرے ناظرین اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں کچھ لوگ آپ نے ریکھا ہوگا ایسے ہی دعویٰ کر دیتے ہیں ان کی کوئی بیگراؤنڈ نہیں ہوتی لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو پرموڑ کیا جاتا ہے تو میرے ناظرین جب نکلی مہدی کھڑے کیے جائیں گے لوگ ان کی طرف جائیں گے تو اس کے بعد لوگ تضبزوب کا بھی شکار ہو جائیں گے تاکہ خود بخود لوگ جو ہے گمراہ ہو جائیں لوگ کہیں یہ کہ یار اپنا یہ بھی دو نمبر ہے یہ بھی دو نمبر ہے جب صحیح مہدی آئیں تو ان کو بھی وہ یعنی کہ کنفیوزم میں پڑ جائیں کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے تو یہ طریقہ واردات ہوتا ہے ابلیسی قوتوں کا اور اس کے اوپر زور و شور سے وہ کام کر رہے ہیں تو گمراہ کرنے والے قائدین اس کی ایک حدیث موجود ہے میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ گمراہ کرنے والے قائدین آئیں گے وہ کون ہوں گے وہ ایسے ہی لوگ ہوں گے یعنی کفار جو ہیں وہ کھڑا کریں گے یعنی کہ شبے میں ڈالنے کے لیے یہی اس حدیث کا بھی مطلب ہے تو اس کے لیے ابلیس کی کوشش کچھ یوں بھی ہو سکتی ہے کہ جھوٹے دعویدہ جب کھڑے کریں گے تو ان کے اندر وہ صفار ڈالنے کوشش کریں گے جو حضرت مہدی کی ہوں گی تو میرے ناظرین حضرت مہدی کے مقابلے میں جن بندوں کو وہ لے کے آئیں گے وہ ایسے ویسے بندے نہیں ہوں گے ان کا کافی ہلکہ مریدہ ہوگا ان کے مریدین ہوں گے ان کی بڑی یعنی کہ چرچہ ہوگی علم کے لحاظ سے اور عمل کے لحاظ سے خوبصورتی کے لحاظ سے شکل و صورت کے لحاظ سے وہ ہلکہ مریدہ بھی ان کا کافی ہوگا ایسے لوگوں کو چن کرو آگے لے کریں گے تو جب صحیح حضرت امام مہدی آئیں گے تو یہ لوگ جب لوگ کہیں گے کہ وہ صحیح امام مہدی نہیں ہیں تو ظاہری بات ہے پھر لوگ تذبذوب کا شکار ہو جائیں گے اور لوگ جو ہیں ان کے گمراہ ہونے کے چانس بہت زیادہ ہوں گے تو کفار کا سب سے بڑا ہتھیار یہ جو سادش ہے یہ اروج پر جا رہی ہے اس وقت ترہ ترہ کے یعنی کہ لوگ کھڑے کیے جا رہے ہیں ابھی تر شروعات ہیں تو ناظرین نکلی مہدی ایک دو نہیں کئی کھڑے کیے جا سکتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں حق کی پہچار نصیب فرمائے تو میرے ناظرین جو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں ایک پیغام دیا ہے میں منتظر رہوں گا آپ کا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا دعاوں میں ضرور جات رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ